یہ یوٹیوبر زنیرہ مہام اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ معمول کے مطابق انٹرویو نہیں لے رہی ایسا لگتا ہے جیسے اس کو ایک ٹاسٹ دیا گیا کہ تم نے دعا زہرہ کے خلاف اس کو پبلک کرنا اس کیس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے اور دعا کو آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے اس طرح یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کسی اور حربے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کل اگر آپ فیاض رامے کا بیان سنتے تو سیکیورٹی اور پروٹوکل جو زنیرہ کے گھر پہ تھا وائل دعا باز دیا اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کو یہ بھی پتا چل جائے کہ سین کیا ہے کیا نہیں کوئی عام بندہ بھی ہو وہ بھی سمجھ جائے کہ بھئی اتنی سیکیورٹی کس لیے دعا زہرہ کے وہاں ہونے کی وجہ سے دو کلومیٹر تک کا راستہ بلوک کیا ہوا تھا مطلب چلو ڈاکٹر چوز نہیں اسی ہزار کماتا ہے وہ اسی ہزار کے ایک لاکھ اسی ہزار والا بھی اتنا سب افورڈنگ کر سکتا it's a clear case and to be honest I have no hope اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا let's see what's going on اچھا جان کو مارنے والے ڈراما سب سے مزائی ہے ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے یہ بتاتی ہے خوبصورت باندھ رہے ہیں یوٹیوب پر آ کر کیا اس باپ سے جو اپنی بچی کی مسئولیت کی قسمیں کھاتا ہے جو سارے زمانے کی نفرت دیکھتے ہوئے بھی اپنی بچی سے محبت کرتا ہے جو ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہے کہ اس کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی اسے آغواہ کیا گیا ہے جو رو رو کر سب سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے میری بچی سندہ سلامت چاہیے کیا ایسے باپ سے خطرہ ہے ان کی جان کو اب تو ان کی جانوں کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے کہا تھا نا یہ لوگ صرف ظاہراً خود کو خوش و باش دکھائی دے رہے ہیں لیکن اندر سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں آج زنیرہ یوٹیوبر اداکارہ کی چیخیں سنائی دیں اس خوبصورت اداکارہ باندھ رہی آ کمیں گے کہنا چاہوں گا کہ اگر باپ نے اپنی بچی کو مارنا ہی ہوتا تو بھاگنے کی خبر سن کے بلکل خاموش ہو جاتا معاملہ دب جاتا تو بڑی آسانی سا مارا جا سکتا تھا لیکن بہت سے جیسے کہ بہت سے ایسے کیسز میں دیکھا بھی جاتا ہے ان جھوٹوں کا کہنا ہے کہ باپ کو پہلے دن سے پتا تھا کہ لڑکی کہاں گئی جس کے پاس گئی کیوں گئی حتی کہ یہاں تک جھوٹ بولا کہ لاہور میں والد اور کزن آئے مجھے مارا پیٹا ہمساہوں نے چھوڑایا اگرچہ بعد میں اس بیان سے مکر گئے یہ کس کا سارا پلان تھا اس خوبصورت باندریہ کا ایسی صورت میں باپ کیس کو ہائی پروفائل بنانے کی وجہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ دے کر کسی کے ہاتھوں سے بھی مروا دیتا تو یہ باتیں اس باندریہ کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہاں خطرہ اسے ہو سکتا ہے اس گینگ سے جنہیں ہر دم پہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے اس وکیل سے خطرہ ہے جس سے تمام غیر قانونی کام کروائے پچھت پناہی کرنے والے ان چھپے ہاتھوں سے خطرہ ہے جنہیں آشکار ہونے کا ڈر ہے سمجھ تو گئے ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو ایک یوٹیوبر سے خطرہ ہے جو سکھا سکھا کر تھکی نہیں اسے ڈر ہے کہ بچی کہیں سچ نہ بول دے مرض بھڑتا رہا جون جون دوا کی دوازارہ کیس ہر بدلتے دن کے ساتھ علچنے لگا رشتہ کچھ روز پہلے عدالتی کاروائی اور نئے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ایک متنازع اداکارہ زنیرہ ماہم کے یوٹیوب چینل سے ایک ویڈیو جاری کی جاتی ہے جس میں دوازارہ ایک بیان دیتے دکھائی دیتی ہیں کہ اگر مجھے زہیر سے الک کیا گیا تو میں خود کوشی کر لوں گی دوازارہ سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے